بسم اللہ الرحمن الرحیم آج میں آپ کو بتاؤں گی کہ خجور کھانے کے کیا فائدہ ہے مسلسل بارہ دن خجور کھائے جائے تو اس کا ہمارے جسم پر کیا اثر ہوتا ہے خجور میں موجود خزائیت میں خجور ایک خزائیت کا خزانہ ہے اس میں فائبر موجود ہوتا ہے چکنائی موجود ہوتی ہے فولاد موجود ہوتا ہے اور فارس فورس اور کیلشیم کی وافر موجود ہوتی ہے اگر مسلسل بارہ دن خجور کھائے جائے تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے جسم کی گرمی دور ہوتی ہے جسم کی گرمی دور کرنے کے لیے پکی ہوئی تین خجوریں لیں ان کو رات کو ایک گلاس پانی میں پھگو کر رکھ دیں صبح ان کی گھٹلیوں کو الگ کر لیں اور پھر گرینڈر میں گرینڈ کر لیں اس سے جو جوس بنے گا صبح نہار مو استعمال کرنا ہے دن میں دو گلاس استعمال کرنے ہیں صبح و شام جس سے جسم کی گرمی دور ہو جائے گی یاد رہے کہ خجور کا جوس روز بنانا ہے کیونکہ بنے ہوئے جوس میں خمیرہ پیدا ہو جاتا ہے دل کے امراض کے لیے اسلام میں سب سے پہلے ہارٹ اٹیک پہلا ہارٹ اٹیک حضرت سعید بن ابی وقاس کو ہوا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا کہ اجوہ خجور گھٹلی سمیت کھاؤ جس کے بعد ان کو کبھی بھی دل کا مسئلہ نہیں ہوا یعنی اس کے بعد کبھی بھی ان کو ہارٹ اٹیک نہیں ہوا اجوہ خجور کو دل کے مسائل کے لیے استعمال کیا جاتا ہے خجور سے دل کو تقویت ملتی ہے اجوہ خجور گھٹلی سمیت پیس کر آدھی چمچ ایک مہینے تک لینے سے دل کے امراض میں افاقہ ہوتا ہے خجور سے مٹاپہ پیدا ہوتا ہے جو لوگ موٹا ہونا چاہتے ہیں ان کو چاہیے کہ ایک کلاس دودھ میں رات کو سات خجوریں پگو کر رکھ دیں اور صبح ان کی گھٹلی الگ کر کے گرینڈ کر کے نہار مو پیئیں نہار مو یہ دودھ پینے سے انسان کا جسم موٹا ہو جاتا ہے خجور کھانے سے کبز کا مسئلہ بھی حل ہو جاتا ہے کبز کے مسئلے کے لیے بارہ دن مسلسل روزانہ تین خجور استعمال کرنی ہے تینکیو پلیز سبسکرائب مائی چینل